اعوذ باللہ السمیء العلی العظیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنحتدیا لولا ان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والسیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومولا السقلین جد الحسن والخسین عبالقاسم محمد وعلا اہل بیت التیبین التاہرین المعسومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اللذین اظہب اللہ انہم الرجسا وطہرہم تطہیرہم وعلا اہل بیت التیبین وعلا اہل بیت التیبین اللہ علیہ وعلا ادائهم وقتلتهم وغاسبی حقوقهم ہم انکری فضائلہم ومسائبہم اجمعین من الان الى یوم الدین اللہم ما عزبهم عذابن یستغیسو منہو اہل النار آمین رب العالمین اما بدو فقد قال اللہ سبحانہو تبارکہ و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُوا نَزَّلْنَا الزِّكْرَةَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ صَلَوَاتِ عدرات اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کروں میں اکثر مجالس میں نوجوانوں سے یہ گزارش کرتا رہتا ہوں کہ تھوڑا سا وقت مذہبی متعلق کے لیے ضرور ضرور نکالیں ہمارے بھائی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے انسٹاگرام پر شیعہ بک اسٹور کے نام سے ایکسائٹ بنائی ہے آپ حضرات اس کو سبسکرائب کریں جس میں تمام دینی کتابیں موجود ہیں مسلسل آپ حضرات سے تحفظ ذکر کے عنوان پر گفتگو کا سسلہ جاری اور ساری ہے سورہ حجر کی جسائت کے تلاوت کا شرف روزانہ حاصل کر رہا ہوں اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم ہی ہیں اس ذکر کے نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے اس کا تحفظ کرنے والے عزیزوں کل کی مجلس میں میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ مولانا فرمان علی صاحب قبلہ جنہوں نے قرآن مجید کا مقبول ترین ترجمہ کیا ہے اور وہ ترجمہ تمام مومنین کے گھروں میں موجود ہے اس میں انہوں نے سورہ حجر میں جہاں پر یہ آیت موجود ہے اس کے حاشیے پر یہ تحریر کیا ہے کہ اس آیت میں ذکر سے مراد قرآن مجید ہے لیکن بعض علماء نے تحریر کیا ہے کہ ذکر سے مراد ذات رسول رسول اگر دامن وقت گنجائش ہوتی حالات بہتر ہوتے تو میں اپنی خدمت میں ارز کرتا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں ترجمہ میں کسی قسم کا فرق نہیں ہے اس لیے کہ حقیقت قرآن ذات محمدی کا نام ہے تو بہرحال اگر مراد پیغمبر کو لیا جائے تو اس آیت کا ترجمہ اس انداز سے ہوگا کہ ہم ہی ہیں اس محمد کے نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں ان کی حفاظت کرنے والے کل کی مجلس پہ میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ دنیا کے تمام مسلمان عید ملاد النبی مناتے ہیں میلات مہنے والے ہوتے ہیں جو میلات خان بھی کہلاتے ہیں میلات کے سسلے کی کتابیں بھی بازار میں ملتی ہیں میلات کا مطلب ہوتا ہے ان حالات کو بیان کرنا ان واقعات کو بیان کرنا جو پیغمبر کے دنیا میں آتے وقت رونما ہوئے تھے کل میں نے یہ ارز کیا تھا کہ سب سے پہلا میلات جو پڑھا وہ جناب فاطمہ بنت اسد نے پڑھا کہ اس طرح سے کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے جناب ابو طالب کے پاس آکے یہ بیان کیا کہ میں نے وقت آمد آمد پیغمبر کیا حالات مشاہدہ کیے اور جب انہوں نے وہ ساری کیفیتیں مسار موجزات مسار فضائل بیان کیے تو جناب ابو طالب نے داد کے ساتھ ساتھ دعا بھی دی کہ آج سے تیس سال کے بعد اللہ آپ کو بھی ایک ایسا ہی بیٹا عطا کرے گا عزیزوں مولخین نے لکھا خاص طور سے صیرت نگاروں نے تحریر کیا اور ہمارے علماء نے شدت کے ساتھ تحریر کیا جس میں شیق صدوق علیہ رحمہ بھی شامل ہیں انہوں نے تحریر کیا کہ جب پیغمبر دنیا میں تشریف لائے تو آسمان سے ملائکہ کا نزول ہوا فرشتے کسرس سے زمین پر نازل ہوئے انتہائی یہ ہے کہ مسجد الحرام فرشتوں سے چھلکنے لگے فرشتے ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہے تھے پیغمبر پر سلوات پڑھ رہے تھے اظہار مسررت کر رہے تھے ہر جگہ فرشتے موجود تھے اور پیغمبر کے گھر والوں کی خطبت میں تہنیت پیش کر رہے تھے مبارک بات پیش کر رہے تھے انہوں نے لکھا کہ فرشتے تو خوش تھے لیکن ابلیس یہ منظر دیکھ کے بہت پریشان ہوا کہ زمین فرشتوں سے بھر گئی ظاہر سی بات ہے کہ فرشتوں کو دیکھ کر ابلیس نہ پریشان ہوگا تو کون پریشان ہوگا کہ شیطان پہلے مسجد الحرام کے قریب آیا لیکن جبرائیل نے اسے مسجد الحرام میں داخل نہ ہونے دیا پھر وہ غار حرہ کی طرف گیا کہ غار حرہ میں داخل ہو جائے جبرائیل نے وہاں پہنچ کے اس کو بھگایا پھر مسجد الحرام کی طرف آیا تو اس نے جبرائیل سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آج ایسے واقعات کیوں رونما ہو رہے ہیں یہ کنگورے قیسر کے کیوں گر گئے یہ آتش کدائے فارس کیوں گل ہو گیا یہ حالات کیوں پیدا ہوئے تو جبرائیل نے بتایا کہ آج اللہ نے اپنے آخری نبی کو دنیا میں بھیجا ہے اور ان کے آنے کی وجہ سے یہ موجزات یہ حالات رونما ہو رہے ہیں بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا تو ابلیس نے جبرائیل سے پوچھا کہ آج جو شخصیت دنیا میں آئی ہے کیا اس میں میرا بھی کچھ حصہ ہوگا تو جبرائیل نے کہا کہ اس میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے اس نبی میں اس کی نبوت میں اس کی رسالت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے تیرا کوئی شیئر نہیں ہے تو ابلیس نے کہا کہ اچھا تو ان کی امت میں میرا حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو جبرائیل نے کہا کہ ہاں ان کی امت میں تیرا حصہ ہوگا تو جبرائیل یہ کہتا ہوا بھاگا کہ پھر میں اس بات پر راضی ہوا ایک صلاوات پڑھا ہے مر محمد و آل محمد دیکھیں آپ نے شاید کچھ غور نہ فرمایا میں آپ کی خطبت میں کیا عرض کر گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر کی آمد آمد کے روز یہ بات تیہ ہو گئی کہ رسالت میں نبوت میں سمجھ رہے ہیں آپ ابلیس کا کوئی حصہ نہیں ہے لیکن محمد کی امت میں ابلیس کا حصہ موجود ہے اور الحمدللہ ابلیس کا حصہ مختلف شکلوں میں آپ ملاحدہ فرماتے رہتے ہیں ایک جملہ کہہ کے میں بات کو آگے بڑھا دوں آپ نہ محسوس کریں گے تو کون محسوس کرے گا کہ رسالت اور نبوت میں ابلیس کا حصہ نہیں ہے اب اگر پیغمبر کے بعد کوئی ممبر پر بیٹھ کر دیکھتا ہوں کیسے آپ سنتے ہیں اب اگر پیغمبر کے بعد کوئی ممبر پر بیٹھ کر علل اعلان یہ کہے کہ کبھی کبھی مجھ پر ابلیس مسلط ہو جاتا ہے کیا سننا ہے آپ تو ماننا پڑے گا کہ یہ رسالت کا حصہ نہیں ہے امت کا حصہ ہے ایک سالوات پر ہے محمد و آل محمد آپ نے غور فرمایا کہ یہ ماننا پڑے گا کہ ہم ان کا رسالت سے یا نبوت سے یا محمد سے کوئی تعلق نہیں ہے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پیغمبر کون ہے کہ پیغمبر ہیں ذکر تو اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کیا اس ذکر کے بعد بھی کسی کو ذکر کہا جا سکتا ہے سنی عزیزوں کتاب کا نام ہے اصول کافی بہت توجہ آپ حضرات کی کتاب کا نام ہے اصول کافی یہ اصول کافی کوئی معمولی کتاب نہیں ہے یہ اصول کافی وہ کتاب ہے کہ جو ہمارے مراجع کرام ہیں جن کی آپ تقلید کرتے ہیں وہ تمام کے تمام مراجع جو استمباد کرتے ہیں تو اس پر سب سے پہلی کتاب جس سے حدیثوں کو عقص کیا جاتا ہے اس کا نام ہے اصول کافی اصول کافی میں تحریر ہے کہ ہمارے اور آپ کے آٹھوے امام امام علی جبن موسا رضا علیہ السلام سن رہے ہیں آپ ہمارے اور آپ کے آٹھوے امام بہت دور تک جو مجلس سنی جا رہی ہے بہرحال جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں جو لوگ آن لائن مجلس سن رہے ہیں جہاں جہاں بھی مجلس سن رہے ہیں بہت توجہ کے ساتھ سنیں میں کوئی معمولی بات نہیں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارے آٹھوے امام سے کسی نے پوچھا کہ سرکار یہ فرمائیں کہ یہ جو سورہ انکبوت کی آیت ہے کہ سورہ کی سورہ انکبوت انکبوت کہتے ہیں مکڑی کو مکڑی والا سورہ قرآن مجید میں سورہ انکبوت موجود ہے چونکہ سورہ میں اللہ نے مکڑی اور اس کے جالے کے تذکرہ کیا ہے لہذا اس سورہ کو سورہ انکبوت کہا جاتا ہے تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ سورہ انکبوت کی جو یہ آیت ہے تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آقا اس آیت میں میں ترجمہ آپ کی خضوت میں ارز کر دوں تاکہ بچوں کی سمجھ میں بھی آ جائے کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بے شک نماز انسان کو فہوش سے یعنی بے غیرتی سے بے حیائی سے اور منکر سے یعنی گناہوں سے بچانے والی ہے اس کے بعد کہا جا رہا ہے ولا ذکر اللہ اکبر اور اللہ کا ذکر اس نماز سے افضل نہیں ہے بلکہ اللہ کا ذکر اکبر ہے میرے خیال میں آپ حضرات نے باقاعدہ ملاحظہ نہ فرمایا کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ اکبر ہے افضل نہیں ہے بلکہ اللہ کا ذکر اکبر ہے تو اللہ کا ذکر ہے اکبر تو پوچھنے والے نے پوچھا آپ کے آٹھ وے امام سے کہ قبلہ آپ فرمائیں کہ اس آیت میں صلاحات ہماری سمجھ میں آ گئی کہ صلاحات کیا ہے ہماری سمجھ میں فہوش آ گیا ہماری سمجھ میں منکر آ گیا لیکن یہ ذکر اللہ اکبر کون ہے یہ ذکر اللہ اکبر کون ہے اب آپ میری طرف متوجہ رہے تو آپ کے آٹھ وے امام نے دیکھیں اتنی دیر سے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آنا کا مطلب ہوتا ہے میں آپ سمجھ رہے ہیں پہلی مہورم سے مجلے سے جاری ہے یہی تو بتا رہا ہوں نا آنا کا مطلب ہوتا ہے میں نہنو کا مطلب ہوتا ہے ہم آپ کے آٹھ وے امام نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ نہنو ذکر اللہ کیا سنا آپ نے نہنو ذکر اللہ ونہنو اکبر ہمیں ذکر اللہ ہیں اور ہمیں اکبر ہیں ایک سلوات پڑھتے ہیں پر محمد وآل محمد پر ہمیں ذکر اللہ ہیں ایک سلوات اور پڑھتے ہیں پر محمد وآل محمد پر ہمیں ذکر اللہ ہیں اور ہمیں اکبر ہیں یعنی ذکر اللہ بھی ہم ہیں اور اکبر بھی ہم ہیں ذکر اللہ بھی ہم ہیں اور اکبر بھی ہم ہیں اب سمجھ میں آیا کہ یہ آل محمد ہیں کہ یہی ذکر اللہ ہیں سنڈائیں آپ یہی ذکر اللہ ہیں اور یہی اکبر ہیں یعنی جیسے پیغمبر ذکر ہے ایسے ہی مولا علی ذکر ہے ایسے ہی امام حسن ذکر ہے ایسے ہی امام حسین ذکر ہے ایسے ہی امام زین العابدین ذکر ہے کیا سننا ہے آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالی رسول کے لیے نہیں کسی بھی امام کی آمد آمد پر یہ آیت پڑھی جا سکتی ہے کہ اِنَّا نَحْنُو نَزَّلَّ ذِكْرَ ایک صلاوات بڑھے بار وحمد وعال وحمد اس لیے کہ یہ سب کے سب کون ہیں کہ یہ سب کے سب ذکر اللہ ہیں کہ نَحْنُو ذِكْرُ اللَّا وَنَحْنُو اَكْبَر اب سمجھ میں آیا کہ یہی ذکر اللہ ہیں اور یہی اکبر بھی ہیں تو ذکر اللہ بھی یہی ہیں اکبر بھی یہی ہیں اب مولا علی بھی اکبر ہیں امام حسن بھی اکبر ہیں امام حسین بھی اکبر ہیں امام زین العابدین بھی اکبر ہیں ارے آپ کہاں پہنچ گئے میں کیا آپ کی ختمت میں ارز کر رہا یہ سب کے سب اکبر ہیں میں کہوں گا کیا انتقام لیا ہے اللہ نے کہ اگر تم ازان و اقامت میں علی کا نام نہ لوگے تب بھی ہم تم سے کہلوا لیں گے اللہ اکبر ایک صلوات پر محمد کم سے کم اس انداز سے تو تمہیں نام لینا ہی پڑے گا تو نہنو ذکر اللہ نہنو ذکر اللہ ہم ہیں ذکر اللہ ہم ہیں ذکر اللہ ونہنو اکبر اور ہم ہیں اکبر بہت سمجھدار بجمہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے ہمارے اور آپ کے آٹھویں امام ہیں مامو رشید ہے مامو رشید نے کہا عید کا روز ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آج عید کی نماز آپ پڑھا دیں امام نے فرمایا کہ ہم سے نہ پڑھوا تو بہتر ہے کہ نہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھا دیں امام نے کہا ٹھیک ہے عید کا روز عید گاہ جانے کے لیے امام اپنے گھر سے نکلے تاریخ میں سارے حالات موجود ہیں امامے کا ایک سرہ کھولے ہوئے اس کو تحت الحنق کیے ہوئے تحت الحنق کا مطلب ہوتا ہے امامے کا ایک سرہ کھول دیا جائے اور اس کو اس طرح سے کندے کے اوپر ڈال لیا جائے اس کو کہتے ہیں تحت الحنق کرنا امام اس طرح سے نکلے پا برہنا گھر سے باہر نکلے جیسے ہی گھر سے باہر نکلے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا اللہ اکبر دیکھیں پورا واقعہ نہیں عرض کرنا ہے چند قدم اور چلے پھر کہا اللہ اکبر عید گاہ کے قریب پہنچے پھر کہا اللہ اکبر لوگوں نے محسوس کیا کہ جیسے ہی انہوں نے اللہ اکبر کہا زمین کے ذرے ذرے سے اللہ اکبر کی آواز آئی کائنات میں نمالوں کتنے لوگ کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں لیکن جب امام حشتم نے اللہ اکبر کہا تو لوگوں نے محسوس کیا کہ زمین کے ذرے ذرے سے اللہ اکبر کی آواز آئی کلیجہ نکال کے آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں ارے بھائیہ یہ اللہ اکبر کی آواز اس لیے آئی کہ ساری کائنات کا اللہ اکبر کہنا اور ہے اور جو خود ذکر اللہ الاکبر ہو اس کا اکبر ایک صلوات بڑے 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 مامو رشید کے سپائیوں نے جا کے مامو رشید کو خبر دی کہ یہ تو بالکل وائے سے جا رہے ہیں کہ جیسے اللہ کے رسول نماز پڑھانے کے لیے جاتے تھے اگر آج انہوں نے نماز پڑھا دی تو تیرا تخت و تاج محفوظ نہ رہے گا تو اس نے کسی کو بھیجا اور وہ آیا آنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ زحمت نہ فرمائیں آپ زحمت نہ فرمائیں جو ہر سال نماز پڑھاتا تھا وہی نماز پڑھا دے گا میں کیا عرض کرنا ہوں عزیزوں بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں امام وہی سے اپنے گھر واپس آگئے کچھ غور بھی کیا آپ نے یا نہیں غور کیا امام وہی سے اپنے گھر واپس آگئے عید کا دن ہے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں امام وہی سے اپنے گھر واپس آگئے میں ایک بات کہوں آپ کی خدوت میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نماز نہ پڑھئے یہ کہا گیا کہ نماز نہ پڑھائیے نماز وہی پڑھائے گا جو ہر سال پڑھاتا تھا لیکن امام اپنے گھر واپس آگئے امام نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں نماز نہیں پڑھاؤں گا لیکن کم سے کم اسی کے پیچے پڑھوں آپ نے غور کیا یا نہیں غور کیا بھائی ایک سال آباد بلے بل محمد سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے آٹھوے امام نے یہ بھی بتایا کہ نماز پڑھانے کا مستحق بھی وہی ہے جو ولایت امیر المومنین کے قائل ہو ہر آدھ بھی نہیں بس حدیدو میں بات کو تمام کر رہا ہوں تو یہ وہ ہیں کہ جو ذکر اللہ ہے خالی قرآن کی آیت نہیں بلکہ حدیث جو بتا رہی ہے کہ یہ ذکر اللہ ہے خود پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا زینو مدالسکم بذکر علیچ ابن عبی طالب زینت دو اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے لئانا ذکرہو ذکری اس لیے کہ ان کا ذکر میرا ذکر ہے وذکری ذکر اللہ اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے دیکھیں یہاں بھی ذکر اللہ کا لفظ آیا اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہلِ بیعت کا ذکر ہی حقیقت میں ذکر اللہ ہے ان کا ذکر اللہ کا ذکر ہے اب میں ایک بات آپ کی خدمت میں ارش کروں عزیزوں دیکھیں زمانہ جیسا ہے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کتابوں میں جو امام کے آنے کی علامات بیان ہوئی ہیں علامات ظہور اس پہ بہت سی علامتیں اس وقت بھی ظاہر ہیں اس وقت بھی ظاہر ہیں میں آپ کی خدمت میں ارش کروں بات کو آپ محسوس کریں گے آپ کے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ آخر زمانہ میں اموات بہت ہوں گی فرمایا سرخ اموات بھی ہوں گی اور سفید اموات بھی ہوں گی کہا مولا سرخ اموات کیا ہیں اور سفید اموات کیا ہیں تو امام نے فرمایا سرخ اموات سے مراد ہے قتل اور غارتگری کہ جہاں لوگ تلوار سے مارے جائیں گے میرے خیال میں یہ بھی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اور کہا کہ سفید اموات سے مراد تعون ہے یعنی بلائیں ہیں جن سے بہت زیادہ اموات ہوں گی میں کوئی فیصلہ کن بات آپ کی خدمت میں نہیں ارز کر رہا ہوں صرف امام کی ایک حدیث آپ کے حوالے کی خدا سے دعا کیجئے کہ خدا بندِ عالم جلد از جلد منتقے میں خونِ حسین ہمارے امام کا ظہور فرمائے اور تمام کے تمام ہمارے مسائل حل ہو جائیں سنیے قبلہ اور بہت سی علامتیں بیان ہوئی میں نے اس سے سنتا تھا کہ بہت سی چیزیں آپ کے خدمت میں ارز کروں حالانکہ یہ بھی میں ارز کروں کہ جو علامتیں بیان ہوئی ہیں جن کو آپ اکثر علماء سے زاکرین سے خطبہ سے سنتے رہتے ہیں تو یہ بات آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو آپ سنتے ہیں آخرِ زمانہ تو آخرِ زمانہ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں زمانہ جو ہے وہ امام سے ہوتا ہے اللہ جانے آپ نے غور کیا یا نہیں غور کیا میں کیا عرض کرنا زمانہ جو ہے وہ امام سے ہوتا ہے تو آخرِ زمانہ کا مطلب ہے آخری امام کا زمانہ میرے خیال میں بات آپ کا واضح ہوئی یا نہیں ہوئی مجھے نہیں معلوم لیکن آپ انشاءاللہ محسوس ضرور کریں گے کہ آخری امام کا زمانہ یہی ہے آخرِ زمانہ یعنی جب سے ہمارے آخری امام کی امامت کا آغاز ہوا ہے تب سے لئے کہ قیامت تک کا زمانہ جو ہے وہ آخرِ زمانہ کہلائے گا اس لئے کہ علامتِ ظہور میں جہاں بہت سی چیزیں ہیں وہیں علاماتِ ظہور میں یہ بھی ہے کہ بنی امیہ کی حکومت ختم ہو جائے گی ایک سلاوات پڑھنے پر محمد وآلہ یہ میں نے اس لئے ارس کیا کہ بنی امیہ کی حکومت ختم ہوئے ایک عرصہ گزر گیا سمجھنا ہے آپ صدیان گزر گئیں لیکن علاماتِ ظہور میں وہ بھی ہے کچھ علامتیں جو ہیں وہ حتمی بیان کی گئی ہیں مثلاً ندہِ آسمانی آسمان سے ندہ کا آنا ایک سلاوات پڑھنے پر محمد وآلہ محمد بہت سی چیزیں ہیں لیکن اس وقت صرف ایک بات آپ کی ختمت میں ارس کر رہا ہوں کہ مولاِ متقیان غالبِ کل غالب کسی نے پوچھا کہ قبلہ یہ بتائیے کہ آپ کے قائم کا ظہور کب ہوگا دیکھیں یہ بات آپ کے مطلب کی ہے کہ آپ کے قائم کا ظہور کب ہوگا تو مولا علی نے فرمایا کہ ان کا ظہور اس وقت ہوگا ہو سکتا ہے آپ پہلی بار سن رہے ہو جب بات میں ارس کر رہا ہوں مولا نے فرمایا کہ ان کا ظہور اس وقت ہوگا کہ جب لوگ یہ کہنے لگیں گے کہ اب ہمیں آلِ محمد کی ضرورت نہیں ہے کچھ غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا ایک زمانہ ایسا آئے گا امام فرما رہا ہے مولا علی فرما رہا ہے جب لوگ یہ کہنے لگیں گے کہ اب ہمیں آلِ محمد کی ضرورت نہیں ہے میں اس تھوڑے سے جو لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی پوچھ رہا ہوں اور جو دور دور لوگ میلے سن رہا ہے ان سے بھی سوال کر رہا ہوں آپ مجھے بتائیے کون کہنے لگے گا کون کہنے لگے گا کہ اب ہمیں آلِ محمد کی ضرورت نہیں ہے تو ظہور ہوگا یہ غیروں کی بات نہیں ہو رہی یہ سقیفہ پرستوں کی بات نہیں ہو رہی میں سوچ سمجھ کے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اللہ جانے آپ پہنچ رہے ہیں یہ ان کی بات نہیں ہو رہی وہ تو وہ ہیں جنہوں نے رسول کے سام نہیں کہہ دیا تھا کہ حضر بنا کتاب اللہ ہمیں کتاب خدا کافی ہے آپ سمجھ نہیں رہے وہ تو الگ ہو گئے وہ تو پہلے ہی کہہ چکے کہ ہمیں آلِ محمد کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اہلِ بیت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمارے لئے کتاب خدا کافی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ظہور کی علامت بیان ہوئی ہے کہ لوگ کہنے لگیں گے کہ اب ہمیں آلِ محمد کی ضرورت نہیں ہے وہ کچھ ایسے ہوں گے کچھ ایسے ہوں گے کہ جو پیدا اس دین پر ہوں گے سمجھ رہے ہیں پیدا کسی شیعہ کے گھر میں ہوں گے لیکن وہ یہ کہیں گے کسی نہ کسی صورت میں کہ اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے اب آپ ذرا غور کریں کہ اس طرح کے لوگ سامنے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں وہ انہیں کہا بھئی اب ممبر سے کچھ اور پڑھا جائے اب فضائل کی ضرورت نہیں ہے اب خائبر کی ضرورت نہیں ہے اب خندق کی ضرورت نہیں ہے اب حدیثِ قضاء کی ضرورت نہیں ہے اب بی بی کی کہانی کی ضرورت نہیں ہے سمجھ رہے ہیں بس قبلہ ہے میں نے بات کو تمام کیا تو امام کی جو آمد آمد بیان ہوئی ہے اس میں ایک خاص بات یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو امام کو یہ کیسے اطلاع ہوگی کہ اب آپ کو ظہور فرمانا ہے ہمارے سارے علماء نے تحریر کیا کہ امام کے سامنے ایک علم نظب ہے ایک علم نظب ہے جس کا پھریرہ صدیوں سے لپٹا ہوا ہے میرے خیال بین آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کون سا علم کہ وہ علم امام کے سامنے نظب ہے جب اس کا پھریرہ اپنے آن پھل جائے گی تو یہ علامت ہوگی امام کے لئے کہ بسم اللہ آپ ظہور فرمانا اور پھر یہ بھی لکھائے کہ وہ علم امام سے گفتگو کرے گا یعنی وہ علم امام سے گفتگو کرے گا کہ قبلہ آپ انتقام خون حسین کے لئے آگے پڑھئے اور جب امام جہاد فرمائیں گے تو علم یہ ہوگا کہ ایک ہاتھ میں تلوار ہوگی ایک ہاتھ میں علم ہوگا یہ علم امام کے ہاتھ میں کیوں ہوگا کس لئے امام علم لے کے آئیں گے ٹھیک ہے تلوار لے کے آئیں گے لیکن یہ علم چھو لے کے آئیں گے کہ یہ علم اس لئے لے کے آئیں گے کہ ایک علمدار کے دل کی تمنہ دل میں رہ گئی کہ ہم تلوار نہ چلا سکے جزاکم اللہ خیر الجزا خدا آپ کو کسی غم نہ رولا ہے سوائے غم حسین دل رو رہا ہے عزیزوں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اپنی قلبی قیفیت آپ کے سامنے بیان کر سکتا میں ہاتھ جوڑ کر مومنین سے آقا حسین کے عزداروں سے گزارش کروں گا کہ ایک دن اور رہ گیا ہے وہ آن لائن مجلس سنیں آن لائن مجلس سنیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں کہ مجبوری کی عالم میں جو کچھ ممکن ہو پا رہا ہے اس میں بھی کوئی رکھنا پیدا ہو لہذا ایسا کوئی کام جذبات میں نہ کریں میں آپ کے جذبات کو سمجھتا ہوں ایک سبس دل کا کیا عالم ہے میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے تمام مومنین سے تمام عزداروں سے آپ کو مولا عباس کا واسطہ جس طرح سے حضرت عباس تکرولا کے میدان میں صبر و صبت کیا صبت حکم عشت تھا دل تابع احکام تھا ورنہ یہ تختیں اُلٹ دینا بھی کوئی کام تھا قابو رکھی اپنے جذبات پر اور میں پھر ارس کروں گا کہ گفتگو کرنے والے گفتگو کریں گے کوشش کرنے والے کوشش کریں گے ہم اور آپ میں نے ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے یہ بات کہی تھی کہ دعا کریں دعا مومن کا اصلحہ ہے اپنے گھر کے حضر خانے میں سائزیوں کے دفن ہونے کے لئے دعا کریں آزیزوں اُس بارگاہ میں اُس بارگاہ میں درخواست لگائیے جہاں کوئی کمی نہیں یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے اُدھر سے آتا ہمیں کمی نہیں ہوتی ہے رو رو کے دعا کریں جیسے بلکل اپنے لئے دعا کر رہے ہیں یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی آپسی انتشار میں مبتلا ہوں ایک دوسرے پر بھروسہ رکھئے دعا کیجئے بارگاہ اہلِ بیت میں اور پھر آج آٹھ فی محرم ہے آج ہمارے گھروں میں حضرتِ عباس کی حاضری ہوگی حاضری چختِ وقت صرف یہ دعا کیجئے گا مولا عباس ہمیں کچھ نہیں چاہیئے صرف غسین کی حضرداری چاہیے حضرتِ عزیزوں ہماری زبان کی طاقت جاتی رہے گویائی جاتی رہے اگر ہم یہ کہے نہیں خالی سوچ بھی لیں کہ ہم حضرداری کو زندہ رکھنے والے ہیں نہیں حضرتِ عزیزوں ہم کیا ہماری حیضیت کیا ہماری عوقات کیا چودہ سو سال سے اس عزداری نے ہم کو زندہ رکھا یہ امام حسین کی عزداری ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا جس کی وجہ سے آج تک یہ قوم عزت کے ساتھ جی رہی بس عزیزوں مجلس تمام ہو رہی ہے عباس نام کافی ہے نونے کے لئے اور پھر آج تو آٹھ بھی محرم ہے آج ہر گھر میں حضرتِ عباس کا علم سجھ جائے گا اہلی کی تمنہ عباس زینب کا آسرہ عباس سکینہ کی آس عباس ہمارے دل کی قوت عباس سنیں عزیزوں جنگ سکین گیارہ پرس کا سن میرے آقا گا دلوار چلائی چہرے پر نقاب پڑی ہوئی ہے لشکر سے آواز آلی یا علی ابھی تو آپ کہتے تھے میں جا رہا ہوں کسی اور کو بھیجتا ہوں اب خود چہرے پر نقاب ڈال کے چلے آئے مولای کائنات کے خیمے کا پردہ اٹھا علی خیمے سے باہر نکلے لوگوں نے دیکھا یہ کیا بات یہ بھی علی وہ بھی علی قریب آئے چہرے سے نقاب ڈٹی ہادہ کمر بنی ہاشم یہ ہے بنی ہاشم کا چاند پشت پہات رکھا ابباس کو لے کر خیمے میں پہنچے اپنے ہاتھوں سے سر سے خود کو اتار کیا لگ رکھا زرہ کو الہدہ کیا کمر سے تلوار کو علی نے کھولا آگے بڑھ کر باہر اپنے بیٹے کی پیشانی چھومی اور اس کے بعد کہا میرے لال کوئی خواہش کوئی تمنا آپ بتائیے مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں آئے کہ جو میدان میں تلوار چلا گیا رہا ہو اس سے پوچھا جائے کوئی تمنا تو کیا مانگیں کہا بابا تھوڑا سا پانی مل جاتا ہے پانی سب موجود تھے علی جس سے کہتے ہیں وہ آقا باست کے لیے پانی لیا آتا مگر قمبر سے نہیں کہا امار سے نہیں کہا محمد حنفیہ سے نہیں کہا امام حسن یا امام حسین سے نہیں کہا کہ اپنے چھوٹے بھائی کے لیے پانی لیا بلکہ علی خود گئے ایک قودے میں پانی لے کے آئے حضرت عباس سے ہاتھ آگے مرحے آگے پانی پیئے ہیں رکھ جاؤ بیٹا آج میرے ہاتھوں سے پانی پیلو اللہ اکبر میرے ہاتھوں سے گیارہ سال کے بچے کو کوئی اپنے ہاتھ سے پانی نہیں پلا تھا لیکن یہ محبت امیر المومنین کی بیٹا اس وقت میرے ہاتھوں سے پانی پیلو میں ہاتھ جوڑوں گا یا علی مبارک یا علی بہت بہت مبارک ہو آپ کا بیٹا میدان میں تلوار چلا کے آیا پانی مانگا یا علی آپ کے پاس پانی تھا نا آپ نے اپنے بیٹے کو پانی دے دیا ارے کربلا میں جب علی اکبر آکے کہیں گے بابا یا اس مارے ڈالتی ہے جو لو ایک بہت بڑا مجموعہ جو آن لائن مہینے سننا ہے ان سے میں کجارش کروں گا میں مسائب پہلا ہوں کمنٹ نہ کریں موبائل سامنے رکھیں روئیں پرسہ دیں پرسہ دینے کا وقت حضرت عباسٹ پانی پی لیا اب جو پانی پی کے سر اٹھایا تو کیا دیکھا کہ بابا کی آنکھوں سے آن سوائے رہے اے بابا اے بابا کیا تلوار چلانے میں کوئی کمی رہ گئی اے بابا آپ روچ ہو رہے ہیں کہ بیٹا کمی کیسی کہ بابا پھر رونے کا ضبب کیا ہے کہ بیٹا رو اس لیے راؤ کہ اس وقت تم نے پانی مانگا میں نے تمہیں پانی پلا دیا کرولا میں تمہارے سامنے پانی آئے گا مگر تم کہاں سے مارے جاؤ رہے خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم امام حسین اللہ علیہ السلام کی بس کل ایک پجلے سور رو لیجے عزیزوں کربلا کا میدان آقا اباس دریاب قبضہ چلو میں پانی لیا دیکھو پانی میرے قبضے میں ہے کوئی بتا رہے تھا پی سکتا ہوں پانی لیکن کیسے پی لیں ہیں سکینہ پیاسی ہیں آقا حسین پیاسی ہیں شہزادی زینب پیاسی ہیں ایکہ پانی میں اس کو بھرا اباس پانی لے کے چلے خدا لعنت کرے ملعون عمر سعد نے پکار گیا کہا دیکھو حسین کے خیموں تک ایک قطرہ پانی نہ پہنچنا پائے ورنہ کوئی سے جنگ نہ کر پائے گا آزیزوں تیر اندازی شروع ہو گئی تیر چلنے لگے تیر چلنے لگے جنابِ تصور حسین زہدی فرماتے ہیں تیر اتنے کھائے ہیں عجب شیر قسم خدا کی جب یاد کی جائے کر روئیے گا تیر اتنے کھائے ہیں چشنگی نے چہرے پر دیکھ لے جو آئینہ چور چور ہو جائے بس پہلش تمام ہو رہی ہے خدا لعنت کرے حکیم بن تفائل ملون پر بائے نے ہاتھ پوار کیا اب پاس کا تہینہ ہاتھ کلم ہوا بائے ہاتھ پوار ہوا بائے ہاتھ کلم ہوا اب سنیں گے آپ سنیں گے باتوں کے کلم ہونے کے بعد ایک تیر ہرمولہ نے چلایا تو اب پاس کی آنکھ میں آنکھ لگا ایک دوسرا تیر مشکل سکینہ پر لگا دھوڑے تو مور دیا اس لیے کہ اممہ اس کا پانی بہ گیا ہاں عزیزوں اب چانوں طرف سے دشپنٹ اون پڑے کسی نے سر پر گھر سبار گیا اب پاس دھوڑے سے ضمیر میں آئے آواز ہی آتا اے بھئیہ تمہارے مردے سے پری کمر نور گئی اور سنے گے آپ آلیت پر حسین کی کمر سمالے ہوئے حسین ابباس کی طرف بڑے راستے میں ابباس کے ہاتھ ملے اٹھا کے ابباس کے ہاتھ اپنی آبا کے دامن میں سمیٹے قرین مہچے سر اٹھا کے جانوں پر رکھا بس بیلس طوا سر اٹھا کے جانوں پر رکھا بھئی آباس کوئی آخری قائش ہے میرا بھئیہ کہ آقا آخری قائش یہ ہے کہ جب دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھا تھا آقا چاہتے ہی ہوں کہ جاتے جاتے آپ کا چہرہ دیکھ کے جاؤں کہ بھئیہ زیارت چونہی کرتے میں تو سامنے ہوں کہ آقا ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے ایک آنکھ میں خون آئے اپنے ہر سے آقا حسین کے تیر نگایا اب آقا دامن سے خون کو صاف کیا بھئیہ میں تمہارے سامنے ہوں کہ ایک آئے مام حسین علیہ السلام کو کہ آقا کوئی آخری حکم آپ کو ہو تو بتائیے اے بھئیہ تم جب سے دنیا میں آئے کبھی مجھے بھائی کہکے نہ بتارا ایک بار مجھے بھائی کہکے بتارو آوال کی بھائیہ حسین بتا آگے میں کہوں گا اے آقا پا آپ کی مصیبتوں کی کوئی امتیحہ تو نہیں ہے لیکن آنکھ میں تیر لگا دوسری آج پہ زخم تھا کب سے کب چاہنے والا بھائی آگیا اپنے ہاتھوں سے تیر نکال دیا خون کو صاف کر دیا لیکن جواب کا یہی بھائیہ زخموں سے چور چور ہو کے زمین پہ آئے گا پتن تیروں سے چھلی ہوگا تو کوئی تیر نکال لے والا نہ ہوگا ایک بیٹر بہن کے پینوں میں آباد آ رہی ہوگی انیس سب ہے زخم دنے چاک چاک پہ ارے زینم نکال موسیقی